السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے سردیاں آگئی ہیں اور سردیوں کے صغات مٹر پلاو نہ کھائیں جیسا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا سو آج کی ماری ریسپی ہے مٹر پلاو مٹر پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے آفیس لئے مٹریز آئی ہیں اور چاوال 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 ام نے چن کے اچھے سے ساف کر لینے ہیں اور ان کو بھی گو دینا ہے اور مٹر ہم نے نکال لینے ہیں اگر آپ کے بچوں کو آلو پسندے تو آپ آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے پیاز ٹیماٹر دھنیا لالوش پاوڈر نمک کالی مرچ لونگ دارشینی بڑی لائچی اور زیرا اور ہری مرچ چلیے مٹر پلاو ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بطن لیں گے اور اس میں آئیل آئٹ کریں گے آئیل کے گرام ہونے کا منتظار کریں گے اس میں آئٹ کریں گے ہم پیاز پیاز کی بنائی کے ٹائم جو اس کا ساونڈ ہوتا ہے مجھے بہت عبردست لگتا ہے اللہ کی مزید تھی اس کا اگر آپ کے دیکھنے تو مجھے اچھا لگتا ہے آپ تو ریسپی کی طرف ہے نا پیاز گولڈن براؤن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ چاولوں کی خوبصورتی کا سب سے اہم حصہ پیاز ہوتا ہے پیاز اتنا اچھے سے بھنا ہوا ہوگا چاول بھی اتنے ہی خوبصورت ہوں گے ان کا کلر اچھا ہوگا چلے بیاز براؤن ہوگے ہم مسائلہ اٹ کرتے ہیں اس میں لانگ، کالی مرچ، بڑی الائچی اور دار چینی اور اس کو اچھے سے بھونیں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے زیرہ اور زیرہ کی بھی اچھے سے بھنائی کریں گے ہم اب ہم اس میں اٹ کریں گے ٹیمارٹر، ہری میرچ گرینڈ کی ہوئی سابوت ہری میرچ اور اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے مسائلہ بھونتے رہیں گے اور اس میں اٹ کریں گے ایک گھونڈ پانی کا اور اس کی اچھے سے بھنائی کرتے رہیں گے جب تک سارا مسائلہ ایک جان نہ ہوں ماشاءاللہ مسائلہ ہمارا بھون چکا ہے اس میں اٹ کریں گے لال موس پاوڈر، نمک اور اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے آلو، مٹر اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مسائلہ جن میں اچھے سے مکس ہو جائیں موسیقی موسیقی پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے ماشاءاللہ آلو اور مٹا کافی حد تک پک چکے ہیں دم میں پوری ہوگی حلوم اڑکٹو بھنائی اچھے سے ہو گئی ابھی اس میں اٹھ کریں گے پانی جتنے چاول تھے اسے دو گناہ پانی ہم نے اس میں اٹھ کرنا ہے اور تیز آج کر کے اس کو ڈھاپ کے ہم نے پانچ منٹ کے لئے رکھ دینا ہے سب کچھ اچھے سے پک رہا ہے تو اب ہم نے اس میں اٹھ کرنے ہیں چاول چاولوں کا پانی ہم نے نکال دینا ہے اس میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں اگر مزید پانی آئیڈ ہوگا تو چاولوں کا خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہے چاول اٹھ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہلائیں گے اور مکس کریں گے اسے دھاپ کے رکھنے کے پانچ منٹ کے تیز آنچ پہ پکنے کے لئے پانچ منٹ بہ چاول اس کنڈیشن میں ہوں گے پانچ منٹ بہ چاول اس کنڈیشن میں ہوں گے دھنیا جو ہے یہ مطر بلاو میں چار چاند لگا دیتا ہے اس سے ایک طرح سے بلاو میں رونک ہو جاتی ہے مزید دس منٹ کے لئے ہم پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پکیں دیکھیں ماشالا چاول کتنے اچھے سے پک رہے ہیں آپ بھی یہ رسیپی ضرور ٹائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی رسیپی یہ کیسی رہی مجھے مطر بلاو میں مرچی تھوڑی سی کم لگ رہی تھی اس سے لئے میں نے اس میں ایڈ کیا کالی مرچ تاکہ پلاو میں تھوڑا تکھا پہن آجائے اور پھر اسے کیا اچھے سے مکس تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور دس منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے مٹر بلاو بن کے دیار ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے بلاو کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا دھنیا لیجیئے لازیز مزیدار سا مٹر بلاو بن کے تیار ہے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں